السلام علیکم دوستو میرے نام سیدون ہے آپ میرے ڈیجیٹل چینلز دیکھ رہی ہیں پروپٹی مارکٹ کے اندر جب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا یعنی اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ پروپٹی ڈیلر بن جائے تو آپ ایسے نہیں کرتے کہ آپ اپنا کرونوں یا لاکھوں روپیہ انویسٹ کر کے دکان بھی لے لیں گے سب کچھ کام نہیں آپ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ آپ already وہ بندہ جو پروپٹی مارکٹ میں کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ دو تین مہینے آپ لگائیں اسی طریقے سے کوئی بھی اور پروفیشن اگر آپ نے فیزیکل مارکٹ میں کام کرنا ہے تو already جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ دو تین مہینے لگانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں مارکٹ کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کام کو سمجھنے کے بعد جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ مارکٹ میں لے گی ہے unfortunately online trading میں کام بالکل opposite ہے آن لین ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آن لین ایکسس آپ کے پاس ہے موبائل اپلیکیشن آپ بروکر کی ڈاؤنلوڈ کریں گے بائی سیل کے بٹنز آپ کسی بھی وقت دبا سکتے ہیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں کسی کو پتا نہیں ہے آپ نے کس ٹائم کیا ٹریڈ کیا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بغیر کسی منٹوشپ کے بغیر کسی سکسیسفل ٹریڈر کو سٹڈی کیے آپ اپنا لاکھوں روپیہ مارکٹ میں ڈبانے کے بعد پھر ٹکرے مارتے ہیں کہ اچھا ہمیں کوئی بندہ مل جائے جو ہمیں بتائے کہ صحیح طریقے سے مارکٹ میں کام کیسے کرنا ہے اور اس وقت آپ کا مقصد پیسہ بنانا نہیں ہوتا بلکہ جو پیسہ گوایا ہے اس کو واپس لانا محض ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں ایک دفعہ میرا گوایا ہوا پیسہ واپس آ جائے پھر بس میری طوبہ تو اسی لیے میں اکثر بولتا ہوں ان ویڈیوز کے ذریعے کہ بھائیہ وہ لوگ جو دہائیوں سے ٹریڈنگ مارکٹ کے پروفٹ سے اپنے لائف سٹیل کو مینٹن کر رہے ہیں ان کو سٹڈی آپ ضرور کریں جو کہ اویلیبل ہے ویب پہ اویلیبل ہے آج انٹرنیٹ کا دور ہے آپ گوگل کریں سکسیسفل ٹریڈرز آف تہ ورڈ کنسسٹن پروفٹیبل ٹریڈرز آف تہ ورڈ تو آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گئے ان ٹریڈرز کو سٹڈی کریں اب اسی لیے تین یہ کتابیں ہیں جو میں ریکمنٹ کرتا ہوں ہر نیا بندہ جو ٹریڈنگ مارکٹ میں کام کرنا چاہتا ہے جس کو چند مہینی ہو گئے ہیں مارکٹ میں کام کرتے ہوئے یہ تین کتابیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں اور ان تینوں میں سے ہر کتاب ٹریڈنگ مارکٹ میں آپ کے کسی نہ کسی مسئلے کو سولف کرے گی میں وہ مسئلہ بھی بتاؤں گا ان کتابوں کا نام بھی بتاؤں گا اور اگر پاکستان سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ کہنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس لسٹ میں جو پہلے نمبر پہ کتاب ہے وہ ہے The Man Who Solved The Markets اور سکرین پہ آپ کو یہ کتاب نظر بھی آ رہی ہوگی جم سیمنز ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر ہے ان کے اوپر یہ بسکلی بک لکھی گئی ہے اور نیا بندہ جو ٹریڈنگ مارکٹ میں ابھی نیا ہے جب وہ یہ کتاب پڑھے گا تو شروع میں اس کو کافی دکت ہو سکتی ہے بیکنز ان کی جو ترمنالوجی ہے ان کی جو ورڈز ہیں اس بک کے اندر وہ تھوڑے سے مشکل ہیں نئے بندے کے سمجھ میں آنے کے لیے لیکن یہ بک آپ اگر اس کو پڑھو گے تو جو کی پوائنٹ آپ کو اس بک سے ملے گا اور جو مسئلہ آپ کا یہ کتاب حل کرے گی وہ یہ کہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ٹریڈنگ مارکٹس کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کا ایکڈامک بیکگراؤنڈ مارکٹس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے یعنی آپ نے کوئی ایکنامیکس پڑھی ہو یا آپ نے سی ایف اے کیا ہو اس کے بعد جا کے آپ مارکٹ میں کام کر پاؤ گے تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو یہ ریالائز ہوگا آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا کہ بھائی جیم سیمنز جو ایک مارکٹس کے پروفیسر تھے جنہوں نے جب ٹریڈنگ کی تو اتنی سکسیسفل ٹریڈنگ کی کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیج فنڈ رن کیا اور ان کے ہیج فنڈ میں 99% جو لوگ کام کرتے تھے میں یہ پڑھاتے تھے یا پھر کمپیوٹر انجینئر تھے بیسکلی آلگوریڈم ٹریڈنگ یہ کرتے تھے اور یہ بہت بڑا 600 بلین ڈالر سے زیادہ کی ایسٹس یہ مینج کرتے تھے تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ بک تیسر نمبر پر میں نے اسے رکھا ہے اور بکس میں جب پہلے نمبر پر جاؤں گا تو آپ نے پہلے سے سٹارٹ کرنا ہے تیسرے پر آنے اور جب پہلے دو نمبر کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ پڑھ لوگے تو یہ تیسرے نمبر کی کتاب آپ کو تب سمجھ آ جائے گی اچھا اب دوسرے نمبر کے اوپر جو میرا فیورٹ پک ہے وہ ہے ایک پرانی کتاب ہے The Reminiscences of a Stock Operator اور یہ بھی اپنی سکرین پہ آ رہی ہے اور یہ آپ جب سکرین کے اوپر یہ کتاب کا آپ کے پاس بینر آئے گا تو اس کا سکرین چھوٹ آپ لے لیں تاکہ پھر بعد میں آپ یہ جہاں سے آپ نے منگوانی ہے جو تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ آپ یہ کتاب مانگوا سکتے ہیں وہاں سے جیسی لیوامو ایک early 19th century کا ایک ٹریڈر ہے اس کے اوپر Stock Trader ہے اس کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب کے critics یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب بہت پرانی ہے تو اس کو پڑھنے کا اس لیے فائدہ نہیں ہے بکہ اب ٹریڈنگ totally change ہو چکی ہے اب environment change ہو چکی ہے اب markets change ہو چکی ہے online trading آگئی digital trading آگئی اور جس دور کی کتاب یہ لکھی ہے اور جس ٹریڈر کے اوپر کتاب یہ لکھی گئی ہے اس دور وہ تو بڑا پرانا دور ہے وہ تو 1960s اور 50s اور 40s اور وہ وہ بھلا ٹائم ہے لیکن یہ کتاب بہت important ہے پڑھنا بکہ اس کتاب کا status trading markets یا trading communities یا trading space میں وہ ہے جو Hollywood میں Al Pacino کا ہے اور Bollywood میں Amitabh Bachchan کا ہے اب ایسے تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ اب تو دور change ہو گیا تو اب آپ Al Pacino کی acting کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ old school ہے نہیں بھائی ابھی بھی Al Pacino یا Amitabh Bachchan ایک پورا college ہے پوری in itself وہ ایک university ہے کہ آج 21 سدی اور 2024-25 کا لڑکا بھی اگر اس نے acting کرنی ہے وہ ان کو دیکھے گا اسی طریقے سے trading میں جو basic چیز ہے وہ کیا ہے human behavior mindset, philosophy, psychology, methodology بہت بعد میں آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ جیسی لیوموک جو بک ہے The Remincences of a Stock Operator یہ جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ simplicity اور clarity کی جو approach ہے اس سے آپ کتنی profitable trading کر سکتے ہیں تو یہ بہت important ہے یہ بھی آپ لازمی پڑھیں اچھا number one پہ topic جو میری ہے وہ ہے Jack D. Schweger کی The Market Visits series اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری topic کیوں ہے اور ہر trader کے اوپر کہہ لیں کہ لازم ہے کہ یہ کتاب اس نے پڑھنی ہی پڑھنی یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں let's suppose میرا اگر کوئی trading college یعنی یونیورسٹی ہونا تو traders کو میں یہ compulsory یہ market visits میں ان کے لئے compulsory کروں گا کہ اس series کی ساری books جو ہیں وہ انہوں نے پڑھنی اور اس کا بعد میں ٹیسٹ ہوگا آجا اس میں بیسکلی سب سے پھلے میں آپ کو Jack D. Schweger کا بتاتا ہوں یہ بڑا انٹرسٹنگ بندہ ہے یہ بندہ اس نے ساری زندگی ایک کام کی ہے کہ 40-50 سال سے یہ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے اور خاص طور پر امریکہ میں بیٹھے successful traders کے انٹرویوز کر کے ان کی successful trading کی جو recipes ہیں ان کو آسان words میں بنا کے books کے ذریعے آپ تک لے کے آ رہے ٹھیک ہے اور mainly یہ کہہ کرتے ہیں کہ وہ traders کے جو دہائیوں سے جو decades سے market میں consistent profits بنا رہے ہیں یہ ان کے انٹرویوز کرتا ہے یعنی ایسا نہیں کرے گا کہ 6 مینے سے trader profitable ہے یا ایک trader جو اکثر آپ نے دیکھا اس طرح کے جو ہمارے یہاں پہ لنڈے کے trader جو اکثر کہتے ہیں جی میں نے 100 ڈالر کو 10 ڈالر کر لیا وہ نہیں کہ وہ trader ہے نہیں وہ تو gambler ہے میں بات کر رہا ہوں consistent profitable traders جو دہائیوں decades 6 مہینے نہیں 1 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال نہیں 20 40 40 سال سے consistent market سے پیسے بنا رہے یہ بندہ ان کے انٹرویو کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی سیریز ہے پوری یعنی سیریز کے اندر تقریباً 7-8 کتابیں ہیں یعنی اور یہ 10-10 سال 8-8 سال کے وقفے سے ایک کتاب آتی ہے 1970s سے books لکھ رہے ہیں یعنی market visit series کے جو پہلی کتاب ہے وہ 1970s میں اس نے launch کی تھی اس کے بعد پھر 80s میں پھر 90s میں پھر 2000 اور ابھی کچھ سال پہلے The Unknown market visits کے نام سے اس کی book آئی ہے کہ جس کے اندر young traders آج کے دور کے consistent profitable اور trading markets سے اپنے lifestyle کو maintain کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس نے بات کیا تو یہ book آپ لازمی پڑھیں اس کے اندر آپ پتہ لگے گا کہ successful trading کیسے کی جاتی ہے یعنی وہ second traders اور میں یہ ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے content لے کے آتا ہوں اور جو میری strategy ہے basically ان second traders کو پڑھنے سمجھنے اور ان کی trades کو اپنی trading میں deploy سالوں سے کرنے کے بعد summarized format میں آپ کے سائکالوجی methodology بعد میں آتی ہے تیسری چیز simplicity اور clarity simplicity اور clarity اس approach پہ آپ market میں کھام کریں گے ٹھیک تھا آپ market میں پیسے بنائیں گے تو process دیا ہو ہے جس کو follow کر خود کو